اور یہ آپ ہی کے تعلیمات آپ ہی کی احادیث اور آپ ہی کی سنت کا نمونہ تھا کہ صحابہ اکرام کے اندر بھی یہ چیزیں رچ بس گڑ گئی تھیں یہ لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے روالے سے ہمیں پتا چلتے کہ یہ اپنے دسترخان پر اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے چب تک ان کے دسترخان پر کوئی یتیم بچہ ان کے کھانے میں ان کے ساتھ شامل نہ ہو اور پھر دل بدلے تھے سوچیں بدلیں تھیں ذرا سوچیئے اس وقت کی اور اس حالت کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بستی میں عمرے کے لیے جب تشریف لے گئے تو بستی کی گلی میں ایک یتیم بچی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی یتیم بچی حضرت امامہ گلی میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ اکرام ہیں اور اس یتیم بچی حضرت امامہ کو دیکھ کر لپکے ہیں ایک نئی دو نئی تین تین صحابہ اکرام بیق وقت لپکتے ہیں اس بچی کو گود میں اٹھا کر اس کی کفالت کا ذمہ اٹھانے کے لیے حضرت علی لپکتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بنت ام ہیں میری چچا کی بیٹی ہیں میں ان کو گود لوں گا میں ان کی کفالت کا ذمہ لوں گا حضرت زید بن حارسہ بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے دینی بھائی کی بیٹی ہیں میں ان کی حفاظت اور ان کی کفالت کا ذمہ لوں گا اور حضرت جعفر بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بنتیں ام ہیں اور میری بیوی حضرت اتیہ بنتیں امیس ان کی بہن کی بیٹی ہیں وہ ان کی خالہ ہیں میں ان کا چچا ہوں میں ان کو اپنے گھر لے جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کیونکہ ان کی بیوی اس بچی کی خالہ بھی ہیں اور ماں کے بعد چونکہ خالہ کا حق سب سے زیادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کو یہ بیٹی ان کی کفالت کے حوالے سے ان کے سوالے سومت دیتے ہیں لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ مکہ کے وہ لوگ یہ وہ عرب کے جاخل گوار اجڑ جن کی بیوی جب حاملہ ہوتی تھی تو اپنی بیوی کے سامنے گڑا کھوڑ کر اس کو کہہ دیتے تھے کہ اگر بیٹی ہوئی تو مجھے خبر دینے سے پہلے اس گڑے میں گرا دینا اپنی بیٹیوں کو کوئے میں زندہ پھینکنے والے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والوں کی سوچیں اور ان کی زندگی کے محور اور مرکز یوں بدل کے رکھ دیئے تھے آپ کی تعلیمات نے کہ اب اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر پرائیوں کی یتیم بچیوں کو گود لینے والے اور ان کی کفالت کے ذمہ اٹھانے والے بن گئے بیٹیوں کو چھوڑ کرنے والے